بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم جیسا کہ آپ کے علمے میں آج کیے مجلس مجلس چہلوم برائے سال سواب مرہوم سید حسن علی رضوی صاحب ابن سید جان محمد علی رضوی صاحب منعقد کی گئی ہے آج کی اس مجلسوں کے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمع راچی مجلس سے قبل پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب عمود عباس صاحب راچی اور جناب ساغر بنارسی صاحب پیشخانی سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے جناب طاہر جواز صلی اللہ مہو آئیے ناظرین مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں تلاوت ربانی کے لئے آواز دوں جناب طاہر جواز صلی اللہ مہو سے کی وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں تشریف لانا ہے جناب طاہر جواز صلی اللہ مہو اب حتی جن کے استقبال میں باواز بلند نعر سلوات ارشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین موسیقی والمشركین موسیقیین غدت عدیهم البینہ رسول من اللہ يطنوس موسیقی موسیقی وما تفرق الذین اودوا الگناب الا من بعد ما جاتهم البینہ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الحب حنفا ويقيم السلاد ويود الزكاة وذلك دین القيمة ان الذین جفروا من اهل الكتاب والمشركين اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدین فيها اولئك هم شعر مريح ان الذین آمنوا وعملوا الصالحة اولئك هم خیر البریع جزاؤهم من عبهم جنات وعدن تجريم وتخدها الأنهار انہار خالدین فيها أمدا رضي الله عنهم وعدوانه اولئك لمن خوش يا ربها صدق الله العلي العظيم ناظرین ابھی آپ کے سامنے تلاوت ربانی کے فرائز کو انجام دے رہے تھے جناب طاہر جواس سلم ہو اب میں گزارش کروں جناب ساغر بنارسی صاحب سے کہ وہ آئے اور پیش خانی کے فرائز کو انجام دے تشریف لا رہے ہیں جناب ساغر بنارسی صاحب آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نار سلوات رشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ایک مطلع چند اشار ملحظہ فرمائیے رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر اللہ ہدا رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر اللہ ہدا وہ دیکھتا ہے نور کا منزل اللہ ہدا وہ دیکھتا ہے نور کا یہاں سے تین چار شعر ملحظہ فرمائے کہ چھے ماہ اللہ ہدا ہدا سپاہی بھی جس میں شریک ہو عباس عباس نے سجایا ہے وہ لشکر اللہ ہدا عباس نے شعر ملحظہ فرمائے کہ رومال میں سبھال کے رکھتی ہے فاطمہ ملحظہ فرمائے رومال میں سبھال کے رکھتی ہے فاطمہ ہدا میرے آسوں کا مقدر علا ہدا ہے میرے آسوں کا اور بہجا آتے وہ بھی جودو سخا کے بہاں میں ہوتے اگر اگر نہ اوٹھوں سے کمبر اللہ ہدا ہوتے اگر نہ اوٹھوں سے تم سے جدا تو ہو گیا ابن علی کا سر لیکن ہوا ناکرہ سے وہ سر علاہ دا لیکن ہوا ناکرہ سے اسم قدے کی پیتے ہیں دیبا خدا پرست اسم قدے کی پیتے ہیں تیبا خدا پرست اسم قدے کا ہوتا ہے ساغر علاہ دا رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر اللہ حیدہ وہ دیکھتا ہے نور کا منظر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداد میں جناب ساغر بنارسی صاحب پیش کھانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے اب میں گزارش کروں جناب عمود عباس صاحب کے قدمت میں کیا وہ آئیں اور اپنے اشار سے مومنین کے قلب کو منور فرمائے تشریف لارے ہیں جناب عمود عباس صاحب راچی اب حضرات ان کے استقبال میں واواز بلند نعرے سلوہ درشاد فرمائے اللہ حمس صلی اللہ محمد والے محمد زندگی کی ایک حقیقت موت کا آنا بھی ہے زندگی کی ایک حقیقت موت کا آنا زندگی کی ایک حقیقت موت کا آنا بھی ہے اور بشر کا اس جہاں سے کچھ کر جانا بھی ہے اپنے ہی حسنِ عمل سے یاد آوگے امون سب کو خالق کی طرف آخر پلٹ جانا بھی ہے زندگی کی ایک حقیقت موت کا آنا بھی ہے نرے سلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد آخری امام کے حوالے سے ایک قطع پہ شکمات ہے ہر ایک اچھے برے کا حساب آئے گا فریشتہ لے کے عمل کی کتاب آئے گا فریشتہ لے کے عمل کی کتاب آئے گا سلام روز میں کرتا ہوں اپنے مولا کو مجھے یقین ہے ایک دن جواب آئے گا مجھے یقین ہے ایک دن جواب آئے گا ہر ایک اچھے برے کا حساب آئے گا ایک والدین کے حوالے سے ایک مطلع اور کچھ شیر لکھنے کی کوشش کی تھی پیش خدمات ہے اللہ کی یہ خاصتہ والدین ہیں دنیا میں آخرت کی دعا والدین ہیں ہوتی ہے کامیاب زمانے میں زندگی ان کی دعا سے ملتی ہے بچوں کو ہر خوشی یہی ہمیں سکھاتے ہیں اللہ اور علی یہی ہمیں بتاتے ہیں کیسی ہو زندگی ماہی ہمارا پہلا مدرسہ ہے دوستوں ماہی ہمارے رزق کا ذریعہ ہے دوستوں والد کا سایا ایک شجر کے سمان ہے دنیا کی تیز دوب میں وہ سائبان ہے ماہی تو ہم کو فرشِ عزا پر بٹھاتی ہے اور ماہی ہم کو ماتا میں سرور کراتی ہے اب ماہ کی عظمت دیکھئے ماہ وہ کے جس کے واسطے دیوار ہو شغاف ماہ کہہ دے تو جنت سے آئے عید کا لباس فرشِ عزا پہ آتی ہے جنت سے ایک ماں دیتی ہے وہ دعائیں جو کرتے ہیں ہم بکا مقتے کا شہر پہ جی خدمت ہے مجلس جو والدین کی کرتے ہیں ہم عمود مجلس جو والدین کی کرتے ہیں ہم عمود درجے بلند ہوتے ہیں پڑھتے ہیں جب درود اللہ کی خاصتہ والدین ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداد میں جناب عمود عباس صاحب پیش کھانی کے فرائز کو انجام دے رہے تھے اب میں آواز دوں خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تحزیب الحسن صاحب کے بلہ امام جمع راچی کی خدمت میں کہ وہ رونوں کے افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان تھے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تحزیب الحسن صاحب کے بلہ امام جمع راچی آپ حضرت ان کے استقبال میں باوازے بلند نعرے صلوات ارشاد فرمائے اللہم سلی علی محمد و علی محمد فاتحہ اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شقیع ظنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و حادینا و مولانا عبل قاسم محمد اللہم صلی و محمد اللہ نحمد و جل فجم و على الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتقبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ مَن مَاتَ عَلَى خُبَّ عَالِ مُحمدٍ فَقَدْ مَاتَ شَحِيدًا صَلَوَانِ اللہم صلی علی محمد و عَالِ محمد آپ تمام حاضرین و ناظرین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک بار سورہ حمد و تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم سید حسن علی صاحب ابن سید محمد جان علی ریزوی کو عیسیٰ علیہ سواب فرما دیں عزیزانِ محترم صاحبانِ ایمان آجیِ مجلس مجلسِ چہلوم برائیسالِ سواب مرہوم و مغفور جناب سید حسن علی صاحب تابہ سراہ کی عیسیٰ علیہ سواب کے لیے منقب کی گئی ہے اور یقیناً ایک محب اولاد محب پہل بیت زوجہ اور ان کے بچوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے گزرنے والے کی یاد ہر دور میں ہر زمانے میں لوگ مناتے ہیں چاہے آفلائن کا زمانہ ہو تب بھی انہی کی یاد بنا میں ذکرِ حسین منائی جاتی ہے آن لائن کا زمانہ ہو تو بھی انسان مجلسِ ازا کا ناقات کی یاد کرتا ہے آج مرہوم کے چہلوم کی مجلس ہے آج ان کے رفقہ ان کے عزا ان کے خاندان والے تمام حضرات یقیناً مجالس میں شرکت کرتے مگر حالات کی وجہ کر وہ نہیں آ سکتے اسی لیے مرہوم کے نیو اور صالح اولاد جناب شارق صاحب نے اپنے والدِ مرہوم کی مئلس کا احتمام آن لائن کیا تاکہ ان کے رفقہ ان کے عزا ان کے تمام چاہنے والے اس مئلسِ اعزامِ شریک ہو سکے عزیزانِ محترم میں نے جس حدیثِ رسول کو سرنامِ کلام قرار دیا ہے اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے کہ جو دنیا سے محبتِ اہلِ بیت لے کر کے اٹھتا ہے وہ یقیناً اور یقیناً بس اور بس اس کی موت فقط شہادت کی موت ہوتی رسولِ اکرم نے یہ اعلان کر کے اپنے محبوں کو اپنے چاہنے والوں کو اس بات کا پیغام دے دیا خبردار یہ نہ سوچنا کہ تمہیں مر کے حلاق ہونا ہے بلکہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم انتقال کے بعد بھی تم شہادت کا درجہ حاصل کرو اور تم حلاق نہ کہلاؤ تو تم زندگی بھر اہلِ بیت کی محبت دنوں میں رکھو تاکہ جب تک تم زندہ رہے رہو تم یا علی یا حسین یا اہلِ بیت کہتے رہو اور جب تم دنیا سے گزر جاؤ تو تمہارے چاہنے والے جو تمہیں یاد کریں تو وہ بھی یا حسین کی وجہ سے یاد کریں یا علی کی وجہ سے یاد کریں یا آلِ محمد کی وجہ سے یاد کریں یعنی جب تک مرہوم یا چاہنے والے زندہ رہتے ہیں اہلِ بیت کے تو ان کی زندگی کا شیوہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم زندہ رہیں تو سیرت اہل بیت کے ساتھ مریں تو کردار اہل بیت کے ساتھ یعنی ہم زندہ رہتے ہیں تو سیرت اہل بیت پر عمل کرتے ہیں موت کی تمنا کرتے ہیں تو راہ سرات مستقیم پر تمنا کرتے ہیں اب یہ سرات مستقیم پر جو چلنا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا یہ راستہ کس کا ہے یہ راستہ کس کا بنایا ہوا ہے اور اس راستے پر چلنے والا کون ہے چلانے والا کون ہے تو اس راستے پر ہمیں وہی چلا سکتا ہے جو امین رہا ہو جو صادق رہا ہو جو صدیق رہا ہو جو یقیناً وہ کہہ رہا ہو جو خدا چاہتا ہو ورنہ اگر کوئی ایسا انسان ہمیں مل جائے ایسا بشر ہمیں مل جائے جو خود سرات مستقیم پر نہ چلا ہو تو وہ ہمیں سرات مستقیم پر نہیں چلا سکتا عزیزانِ گرامی خدا کا شکر ہے کہ ہم محبانِ محمد اور آلِ محمد ایسے خاندان میں پلے ہیں ایسے خاندان میں پلے ہیں ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں جہاں آگ کھولی تو ذکرِ حسین جب بطن میں رہے تو بھی ذکرِ حسین کی آواز جاتی رہی اس لیے ہماری مائیں اسی ہماری اب بطن میں رکھنے کے بعد ہماری جو پروریش کر رہی تھی وہ کبھی اس عزا خانے کبھی اس عزا خانے کبھی اس دروازے پر کبھی اس اہلِ بیت کے دروازے پر کبھی اس آستانِ آلِ محمد پر کبھی ایسے خاندان میں پلے ہیں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے دروازے پر یعنی انہوں نے ہماری پروریش ہمارے لہو میں ہمارے شیر میں جو کچھ ہم نے چکھا ہے شیر پیا ہے تو اس میں بھی محبتِ اہلِ بیت کی ہلاوت ہے لہو ہے تو یہ بھی ذکرِ حسین کی وجہ سے ہے آج جب انسان جانے والا جاتا ہے تو آج جانے کا افسوس یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارا وارش چلا گیا ہمارا عزیز چلا گیا ہمارا رشتے دار چلا گیا مگر ہم کو اس افسوس کے ساتھ ہم کو اس بات پر بھی مسرور ہونا چاہیے کہ ہمارا مرنے والا جو دنیا سے انتقال کیا ہے وہ ایک اچھے مقام سے اس سے بہتر مقام پہ گیا یہ دنیا ضرور ایک تجارت کی جنگہ ہے بیجنس کی جنگہ ہے یہ دنیا ضرور ایک چند دنوں کی ہماری رہنے کی جنگہ ہے اصل مقام تو ہمارا آخرت ہے ہمیں آخرت میں جانا ہے تو جب ہم اس دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے والے بہت سے خاندان میں بچے پیدا ہوتے ہیں مگر ہر بچوں کا مقدر بلند نہیں ہوتا ہر بچے مومن نہیں کہلاتے ہر خاندان مومن نہیں کہلاتا مگر یہ تو اپنے اپنے مقدر و قسمت کی بات ہے کہ کسے کیسی آغوش مل جائے تو مرہوم کو جو آغوش ملی جیسے ہی اس کائنات میں آئے ان کے والد و والدہ میں جو احتمام آزان کیا ہوگا تو وہ کان میں جو آزان گئی ہوگی وہ ولایتی آزان ان کے کانوں میں گونجی ہوگی تو جب ولایتی آزان کانوں میں پڑ جاتی ہے تو اسے مومن کہا جا رہا ہے اور وہی انسان ہے جو دنیا میں آنے کے بعد آگ کھولنے کے بعد سمجھ بھی نہیں آتی ابھی کچھ جانتا بھی نہیں ہے مگر یا حسین کی صدا بچوں کے دلوں پر ہاتھ پہنچا دیتی ہے سینوں پر ہاتھ پہنچا دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر آل محمد میں وہ چاشنی وہ حلاوت ہے کہ جو ہمارے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے رچی اور بسی ہوئی ہے لہٰذا اسی لیے ہم جب زندہ رہتے ہیں تو ہم ذکر حسین میں شامل ہوں اور خطبہ، علماء، ذاکرین، شعراء جب کلام آل محمد پڑھتے ہیں تو وہی انسان جو ہمارے درمیان نہیں ہے وہ بڑھ بڑھ کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا بڑھ بڑھ کے تعریف کر رہا تھا مگر آج جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے نام سے ذکر آل محمد کی جو بزم سجائی جاتی ہے تو اہل بیت کے توصل سے اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑی عظمت ہے مرنے والوں کے لیے ونہ اوروں کہاں کے تو دروازے بند ہو جاتے جب تک آنکھ کھلی رہی جب تک ان کے جسم میں طاقت رہی لوگ اس سے گفتگو بھی کر رہے تھے لوگ اس سے باتیں بھی کر رہے تھے آنکھ بند نہیں ہوئی تو اسے فراموش کر دیا اسے بھول گئے ختم ہو گئے مگر اہل بیت کے چاہنے والے جس گھر میں پلتے ہو بستے ہیں اس گھر میں زندگی میں اہل بیت اور بعد انتقال بھی ذکر اہل بیت اور آج جن مرہوم کے سال سواب کے لیے ملی سزا کا انقاط کیا گیا ہے یہ مرہوم برحال ایک مرسیہ خان بھی تھے ایک ذاکر آل محمد بھی تھے اور ذکر آل محمد کرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ باقی رہتا ہے اس لیے خود فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرے لال کی مدہ کرتا ہے میرے جت کی مدہ کرتا ہے تو میں اسے انعام و اکرام دیتی ہوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں تو عزیز آنِ گرام اس سے بڑا اور مقدر کیا ہوگا کہ جس کے لیے خود فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ دعا کر رہی ہے اور ہم برعال ہیں بھی دعا زہرہ ہم دعا زہرہ کی وجہ سے کائنات میں باقی ہیں اور جب ہم اس کے جت کا ذکر کرتے ہیں اہل آبیت کا ذکر کرتے ہیں تو زہرہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زاکر اہل آبیت کا مقام بہت بڑا ہے تم اس کا احترام کیا کرو اس لیے احترام کیا کرو یہ جس زبان سے ذکر کر رہا ہے یہ کبھی نہ کر پاتا اگر اس کے خون میں تحارت نہ پائی جاتی اس کا مطلب یہ ہے اہل آبیت کی مدہ جو کر رہا ہے اس کے خون میں یقیناً تحارت پائی جا رہی ہے یہ عظیم منزل ہے ہمارے اور آپ کے بیچ سے جانے والوں کے لہذا اہل آبیت کی محبت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے بغیر اہل آبیت کی محبت کے ہماری نماز نماز نہیں ہے بغیر اہل آبیت کی محبت کے روزہ روزہ نہیں ہے بغیر اہل آبیت کی محبت کے ہج ہج نہیں ہے بغیر اہل آبیت کی محبت کے زیارت نہیں ہے زیارت کہتے ہیں کسے زیارت کہتے ہیں ملاقات کو اور انسان ملاقات کا تعلیم اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر چاہت پائی جائے خواہش پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہت اور خواہش پائی جاتی ہے تب انسان زیارت کرتا ہے الحمدللہ مرنے والے مومنین یا ہم اور آپ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی محب حلبائت ہو اور اس کی مجلس ہو زیارت نہ ہو بلکہ مجلس کے بعد زیارت امام حسین پڑھی جاتی ہے کیوں تاکہ ملاقات امام حسین تو بیسا نہیں ہے کہ اس ملاقات میں صرف جو زندہ ہے وہی شامل ہیں نہیں وہ بھی اس ملاقات میں شامل ہیں جن کے عیسال سواب کے لیے مجلس حضا کا انعقاد کیا گیا ہے اس لیے کہ زندگی میں جب تھا تو اہلہ بیت کی ملاقات اور ذکر رہا تھا مجلسوں میں آ کر کے ماتم میں آ کر کے اور جب یہاں سے گزرا تو اب جو بنا میں عیسال سواب ہم نے اپنے مرحومین کے مجلس حضا کا انعقاد کیا تو اس میں بھی بعد مجلس زیارت رکھی گئی کیوں رکھی گئی تاکہ ملاقات اہلہ بیت ہو جائے تو مجلس میں ملاقات صرف زندوں سے حسین سے نہیں ہوتی جو مردے ہیں جو انتقال کر چکے ہیں وہ بھی ہمارے اہلہ بیت سے ملاقات کرتے ہیں ہم بھی اہلہ بیت سے ملاقات کرتے ہیں تو جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے لیے زیارت کے لیے زندگی شرط ہے زیارت ملاقات کے نام ہے تو زندگی شرط ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا عالم اسلام میں دیکھ لیں سوائے اہل بیت کے چاہنے والوں کے کسی اور جنہاں پہ زیارت نہیں ملے گی چاہے وہ کہیں بھی چلے جائیں یا رسول و آل رسول کے جو چاہنے والے سچے شہدائی ہیں انہی کیا تصورت زیارت ہے یہی وجہ ہے ہمارے کہاں مجالس میں بھی زیارت ہے روزہہ مقدسہ پہ پہنچنے کے بعد بھی زیارت ہے اب دل چاہتاں میں ارز کروں کہ آپ تو مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئے یہاں زیارت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہاں زیارت اس لیے پڑھ رہے کہ حسین اور آل حسین سے ملاقات ہو جائیں تو عزیزان محترم ہم اہل بیت کے چاہنے والے فقط اور فقط شہید مرتے ہیں حلاق نہیں مرتے اور جب شہید مرتے ہیں تو شہید کے لیے زندگی لازم و ملزوم ہے شہید مرتا نہیں غزہ اس کے لیے ضروری ہو جایا کرتے ہیں تو آج ہم مجلس چہلن کے عنوان سے اس مجلس عزیزان کا آن لائن جو پروگرام منعقد کیا گیا مرہوم کو آج غزہ روحانی پہنچانا ہے ان کے رفقہ ان کے عزیزان جو یقیناً ناظرین کی شکل میں حاضر ہے اس مجلس عزیزان سرکار اس شہدہ میں وہ بھی اپنے چاہنے والے کو آج عصال کرنے آئے ہیں پہنچانے کے لیے آئے ہیں عصال کہتے ہیں پہنچانے کو عصال میں ذریعہ تلاشا جاتا ہے اور ذریعہ بھی ہر انسان معتبر تلاشتا ہے غیر معتبر سے کوئی انسان کوئی امانت کسی تک پہنچنا نہیں چاہتا الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہمیں ایسے چودہ معتبر ملے ہیں جن کے توصل سے ہم مجالی سے عزیزان حسین کو مرہوم تک پہنچا رہے ہیں یہاں پہ خیانت کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے یہاں پہ خیانت کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے یہاں پہ خیانت کا کوئی خوفہ ہی نہیں ہے تو اسی لیے میں نے اس حدیث کو سرنا میں قلام قرار دیا کہ جب شہید ہے تو ایسوں کو وسیلہ بناو جو یقینا ہمارے درمیان ہو تو زندہ کہلائیں یہاں سے گزر جائیں تو شہید کہلائیں اور جب شہید کہلائیں گے تو سب سے بڑا اگر شہید کوئی ہے تو سرکار سیدو شہدہ امام حسین علی مقام ہیں لہذا انہی کو توصل بنایا ہم نے انہی کو وسیلہ بنایا تاکہ حسین ابن علی ایسے شہید ہیں کہ شہادت میں زندگی کہاں ملتی ہے حیات کہاں ملتی ہے قتل حسین یعنی امام حسین قتل ہونے کے بعد بھی نو کے نیزے پہ قرآن پڑھ کے زمانے کو یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر حسین قتل ہونے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم و روح میں کوئی جدائی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ رگیں زندہ ہیں تم قتل کرنا چاہے رہے ہو حسین قتل نہیں ہوا بلکہ زندہ ہوا اور ایسا زندہ ہوا اگر تمہیں بھی زندگی چاہیے تو حسین سے وابستگی حاصل کر لو تمہیں زندگی مل جائے گی آج ہمارے ہاں جو زندگی ملی ہے مرہوم کو یا کسی مرنے والے کو زندگی ملی ہے تو وابستگی حسین سے ملی ہے محبت حسین ابن علی سے ملی ہے صلوات محمد و علم نحضہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آل محمد کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے ہم کو زندگی گزارنی چاہیے تو لہٰذا آج شہادت کی بات تو ہر آنے والا اس کائنات میں آتا ہے اور جب آتا ہے تو زندگی لے کے آتا ہے تو گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اگر آنے والا آگ بند کیے ہو اور انتقال کر گیا ہو تو اب کوئی کسی سے پوچھتا ہے تو چہرہ اس کا نڈال ہے افسوس ہے ملول ہے غمزدہ ہے اور جیسے ہی وہ آیا رویا رویا نہیں کہ گھر میں خوشی ایک دوسرے کو مبارک بات کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے میں زندگی بھی ہے رونے میں زندگی ہے ہم جو اپنے مرنے والے پر روتے ہیں اس لیے نہیں روتے کہ وہ مر گیا ختم ہو گیا بلکہ ہم اس لیے روتے ہیں کہ وہ زندگی پا گیا اب آپ کہیں گے مرانا یہ زندگی کیسے پا گیا تو زندگی اس لیے پا گیا کہ یہاں تھا تو ہمارے درمیان تھا اب یہاں سے انتقال کر گیا تو آل محمد کے درمیان جب پہنچ گیا ہے تو وہاں اسے اہل آبایت نے زندگی عطا فرما جب مردوں کو حیات ملتی ہے انبیاء کرام حیات دیتے علی مردے کو زندہ کرتے ہیں تو ہم جس علی کی محبت میں اس ازادار میں زندگی گزاری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر جائے ختم ہو جائے نہیں بلکہ وہ باقی ہے وہ زندہ ہے بس اس دیار سے اس دیار میں چھلا گیا یقینا مرہوم اس منزل سے آ کر کہ ہمارے سزمین راچی میں تھے و قیام پذیر تھے مگر موت بہرحال ان کے وطن میں ہی آئی اور وطن سے بڑا پیار کرتے تھے بڑی محبت رکھتے تھے وہ اپنے وطن سے عطتوں میں بھی ہے کہ مومن جو ہے اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے وطن کے ساتھ وفادہ لی کرتا ہے اور کیوں نہ کرے یہ تو وطن سے محبت پرستی جو ہے کسی اور نے نہیں سکھائی امام حسین نے سکھائی جس کا مطلب ہے وطن سے محبت رکھنا یہ سنت حسین ہی ہے سنت علی محمد ہے اس لئے کبھی کسی کو وطن یاد آئے نہ آئے مگر ہر اہل بیعت کے چاہنے والے کو اپنا وطن محرم میں ضرور یاد آجاتا ہے اور اگر کوئی ذاکر ہو اپنے گاؤں کا اپنے علاقے کا مرسیہ خواہ ہو شاعر ہو اپنے علاقے کا گاؤں کا خطیب ہو تو بڑی سے بڑی جنہ پہ آپ اس سے کہیں کہ آپ یہاں رہ جائیے مگر وہ اپنے وطن کا محرم پسند کرتا ہے اپنے وطن کی یاد کو زیادہ سوچتا ہے کیوں اس لئے امام حسین کی محبت نے وطن پرستی بھی شکھائی ہے وطن سے محبت کیسے کی جاتی ہے علفت کیسے کی جاتی ہے تو مرحوم برحال اس زمین پہ آئے کیسے اپنے اخلاق یاد سے مومنین کے درمیان گرویدہ ہو گئے کہ ہر مومن چاہتا تھا ہر مومن انہیں یاد کر رہا ہے اور ازاداری امام حسین میں بڑھچڑ کے حصہ لینا ان کا دینی شیوہ ہو چکا تھا اور مرنے والے بہت سے دنیا سے گزر جاتے ہیں مگر کوئی انہیں یاد کرنے والا بھی نہیں ملتا آج مرحوم خوش نصیب ہیں کہ انہیں اپنے تو اپنے بیگانے بھی یاد کر رہے ہیں دوسرے بھی یاد کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اس لئے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی موت شہادت کی موت ہے اور مومن جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کو اس کے رفقہ ان کے عزیزوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارا فلان آدمی مر گیا ختم ہو گیا بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ حیات جاویدانی پا گیا حیات جاویدانی کہا ہاں حیات جاویدانی کیا ہے کہ ایسی حیات پا گیا جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اب زندہ رہے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا سوال نہ ہو اعتراض ہو کہ مولانا یہ آپ کس خوش فہمی میں متعلق ہے کہ حیات پا گیا میں دوسروں کی بحث تو نہیں کرتا مگر ہاں اپنوں کے لیے دلیل موجود ہے اگر حیات نہ پایا ہوتا تو لہد میں لٹا کے اسمعی فہم اسمعی فہمی یہ پڑھنا پڑھانا بتا رہا ہے کہ مردوں کو نہیں پڑھایا جاتا زندوں کو پڑھایا جاتا ہے لہٰذا وہ گیا ہے تو زندہ ہو کے گیا ہے مردہ ہو کے نہیں گیا ہے سلوات محمد وعال محمد اللہمہ سولے محمد وعال محمد تو ازدان محترم ہمیں اپنے مرہومین کے اخلاقیات و کردار کو بھی یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہے اور جب بات آئی ہے تو میں ارس کر دوں کہ فقد ماتا شہیدہ فقدو فقدو شہید مرتا شہید ہے تو زندہ ہے زندہ ہے تو باقی ہے اور اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا کہ مرنے والا جو مرتا ہے وہ اس کی روحیں ہر روز اپنے گھر آتی ہیں ہر شب جمعہ اپنے گھر آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ اپنے بال بچوں اس کو بھول گیا اپنے اہلیہ کو بھول گیا شریک حیات کو بھول گیا نہیں بلکہ اس کی روح جو ہے اپنے گھروں میں آتی ہے بشرتے کہ مرنے والا صالح نیکو متقیو پر حضگار رہا ہوا ہے لبائے سے محبت رکھتا ہو تو اس کی روح گھر میں آتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے مزرگوں کو یاد کرو اور چالیس دن کا جو مسئولہ ہے قویتوں میں ملتا ہے کہ مومنین کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے حالات کو دیکھتی ہیں اس کے کسی مسئیبت کو وہ اپنی مسئیبت سمجھتی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب کسی کا باپ یا کسی کا عزیز کوئی رشتے دار مر جاتا تو انسان بارہ ہاں اسے کبھی خوابوں میں دیکھ رہا ہے کبھی تصورات میں دیکھ رہا ہے کبھی فکروں میں دوبا ہوا ہے کہ اس یہاں بیٹھتا تھا یہاں اٹھتا تھا اور جو آپ نے سوچا وہی رات میں آپ کو نظر بھی آ گیا یعنی اس کا مطلب ہے محبت ٹوٹی نہیں ہے محبت باقی ہے جب محبت باقی رہتی ہے تو وہ تصور وہی رہتا آج پرہم گزر گئے اپنی اولادوں کو چھوڑ کے گئے رشتہ داروں کو چھوڑ کے گئے مگر کوئی رشتہ دار بھولا نہیں اور نہ بھولے گا نہ کوئی عزیز بھولا ہے نہ بھولے گا بھولتا تب ہے جب مر جائے رشتہ ختم ہو جائے ہمارے کہاں تو مرنے کے بعد رشتے میں اور زیادہ استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہا کیوں کہا اس لیے جب تک وہ زندہ تھا وہ ہمارے درمیان ہمارے گھر والوں کے درمیان تھا مگر آج جب انتقال ہو گیا یہاں اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا تو اس کے جانے پر سارے عزیزہ قربہ ایک ہو گئے ایک دوسرے کو تازیت اور پرسا دینے لگے کہ آج وہ چلا گیا ہمارے درمیان سے جاتا تو ضرور ہے مگر رشتوں کو استحکام دے کے جاتا ہے رشتوں کو مضبوط ہی عطا کر کے چلا جاتا ہے کبھی کبھی زندگی میں کوئی انسان بھلے نہ ملتا ہو کسی کا مگر مرنے کے بعد یقیناً اسے یاد کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے معصومین نے فرمایا کہ جب مرنے والا مر جائے تو اس کی صرف اور صرف اچھائیوں کو گنانا اس کے اندر کوئی کمی اگر ہو تو ان کمیوں کو خبردار کبھی گنانے کا ارادہ بھی مت کرنا کہ اس لیے گنانا چاہیے جس طریقے سے مومنین کے صفات میں پسال الشیعہ میں موجود ہے کہ اگر کسی کے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں تو ان برائیوں کا تذکرہ اس کے پیشے مت کرو بلکہ اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرو یہاں تک کہ اگر 99 برائی ہو اور اس کے اندر ایک اچھائی ہو تو صرف ایک اچھائی کا تذکرہ کرو رضان گرامی صرف جب ایسے افراد کے لیے معصومین کے روایتیں ہیں کہ صرف ایک اچھائی کو گناو تو جس کے اندر اچھی عادتیں رہی ہوں جو خود مدہہ اہل بیت رہا ہو جو ذاکرِ آلِ محمد رہا ہو جو اس بہترین مرسیاں خواہ رہا ہو جو اہل بیت کا شہدہ رہا ہو اس کے اندر تو ساری ہی اچھائیاں ہیں تو جس اچھائی کو بیان کرتے جاؤں گے اس کے لیے اس آلِ سواب ہوتا چلا جائے گا سلوات المحمد و آلِ محمد اللہم شلی اللہم محمد و آلِ محمد و عزیزان محترم ہم اور آپ پر دو ذمہ داریاں ہیں بس میں اپنے مرہوم کے بیٹوں سے مرہوم کی اہلیہ سے مرہوم کی بیٹیوں سے ایک گزارش کرنا چاہے کہ تمہارے والی ضرور گزر گئے تم سے پردہ کر گئے تمہارے سامنے نہیں ہیں مگر اب انہیں تمہاری ضرورت زیادہ ہے ان کی ضرورت اس وقت تھی جب آپ کے درمیان تھے اب وہ یہاں سے گزر گئے تو اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اگر ان کی نمازیں قضا ہیں تو ان کی نمازوں کو ادا کر آیا جائے ان کے روزے اگر چھوٹے ہیں کسی وجہ کر تو اس کے روزے کی ادائیگی کرائی جائے اس نے حج واجب تھا حج نہیں کیا تو آپ یا تو خود کریں یا لوگوں سے کرائیں ہماری قوم کا ایک معاملہ یہ ہے کہ سنت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے وجوب پر کم زور دیا جاتا ہے ہمارے کہاں مرنے والے لوگ بہت سے مرتے ہیں جن کے پر حج واجب ہے مگر چالیس وان برسی تک لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کر کے کہ ہم بری اس ذمہ ہو گئے نہیں بلکہ جو واجب ہے مرنے والے پر اس وجوب کی ادائیگی کرانا یہ سچی محبت اور سچی دلیل ہے اس لیے کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ ہمارا چاہنے والا عزیز ہو ہمارا باپ ہو مصیبتوں میں رہے ہماری ماں ہو مصیبتوں میں رہے پریشانیوں میں رہے ہر انسان چاہتا ہے پریشانیوں سے نکال کے الگ کر دیا جائے اسی طریقے سے واجبات کا مسئلہ ہے اگر ماں اور باپ پر حج واجب ہے اور انہوں نے نہیں کیا تو فرزن پر واجب ہے کہ اس کی ادائیگی کرائے لہٰذا یہ ذمہ داریاں جو ہیں مجالی سیزائے حسین میں اس پر بھی ضرور روشنی ڈالنی چاہیے تا کر کے ہمارا سماج اس وجوب کی طرف کم سے کم ایزان گرامی آمادہ ہو اپنے مرنے والوں کو وجوب سے نکال لے تا کر کے مستحبات تو وہ ہیں کہ اگر واجب میں کمی ہو گئی ہے کہ کوتا ہی ہو گئی ہے تو یہ مستحبات جو ہے اسے پورا کر دیا کرتے ہیں سلوات المحمد وعال محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بس سیزان محترم مرنے والا نیکوکار خلیق انسان تھا اور الحمدللہ انہیں موت آئی تو اپنے وطن میں آئی اپنے عزا کے درمیان آئی اپنے رشتہ داروں کے درمیان آئی اور پورا خاندان پورا ماحول ایسا غمگین ہو گیا ان کے انتقال پرمولال کی خبر سے کہ ہر آدمی کے زبان پر یہ تھا کہ ایک مومن چلا گیا ایک متقی چلا گیا ایک خسین کا چاہنے والا شایدہ چلا گیا اور بیٹے موجود ہیں یہ بات ضرور ہے کہ ایسے حالات میں موت آئی جب ہر طرف خوف و حراس کا ماحول پایا جا رہا مگر انتقال کی خبر سننے کے بعد بچوں کے دل پر ایک عجیب شاق گزرا ہوگا بیٹی نے جب سنا ہوگا کہ ہائے آج میں بین باپ کے ہوں گئی تو بیٹی کے قلیجہ پھٹ گیا ہوگا بچوں کو جب یہ پتا چلا ہوگا کہ اب ہمارا باپ اس دنیا میں نہ رہا تو بیٹوں کے دل پر ایک پہاو کے معنی مسائب ٹوٹا ہوگا کیوں؟ اس لیے وہ سایہ جو شجددار سایہ جو باپ کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھا اب ہمارے درمیان نہ رہا جب زوجہ کو خبر ملی ہوگی آج میں بیوہ ہو گئی تو زاداروں لفظ بیوہ گی سننے کے بعد ہر عورت کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے میں مرہوم کی اہلیہ سے بس اتنا کہوں گا کہ آپ کا شوہر ضرور گیا مگر اتنا تو ہے کہ تین دن کا بھوکا نہیں تھا تین دن کا پیاسا نہیں تھا صبح سے لے کے اثر آشور تک اس نے اتنی لاشیں نہیں اٹھائیں جتنا لیلہ کے شوہر نے اٹھائی تھی رباب کے وارث نے اٹھائی تھی ارے پرسہ دو بیوی رباب کو پرسہ دو بیوی لیلہ کو کہ جب ان کا وارث دنیا سے گیا تھا پیسالم میں گیا تھا کہ راد بھر شبیداریاں کرنے کے بعد صبح آسور سے لے کر عشر آشور تک میدان میں جاتے تھے کبھی جوان کی لاش اٹھایا کبھی رفیق کی لاش اٹھائیا کبھی رفقہ کی لاشیں اٹھائیں کبھی اصحاب کی لاش اٹھائیں کبھی جوان بیٹے کی لاش لائے کبھی چننے مجاہد کی لاش لائے کبھی بتیس برس کے کریل جوان بھائی کی لاش لائے ہائے وہ حسین سے پوچھو حسین پر کیا گزری ہوگی مگر عزیزانِ گرامی مگر وہ منزل بھی آگئی کہ جب حسین صبح سے لے کے حسر آشور تک لاشیں اٹھاتے رہے ہاں ہاں وہ منزل بھی آئی جب حسین یکو تنہا بج گئے کوئی نہ تھا تو حسین نے زینب کو بلایا بہن زینب وہ صندوق لاؤ جس میں میرے نانا کا لباس رکھا گیا ہے لباس رسول زینب امی قرسوم لے کر کے آئیں حزیزوں مومنین کو میں نے دیکھا ہے زندگی میں کفن خرید کے رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ زینب امی مرنے کے بعد انتقال ہو جانے کے بعد بیٹا کہتا ہے کہ باپ کے لیے کفن موجود ہے جو کرولا سے آیا تھا میں کہوں گا زینب بی بی آپ کے ماجائے کو کفن نہ ملا مگر اپنے دیار سے اپنے چاہنے والے کو آج بھی کفن تقسیم کر رہا ہے میں کہوں گا مرہوم کو کفن بھی ملا زینب امی مگر ایک بات اور کہوں ازادارو دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا عزیزو میں مرہوم کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یقنا ان کے چاہنے والوں کے لیے تقویت کا یہی سبب ہے جملہ اے ازادارو اللہ نہ کرے کوئی ایسا غریب ہو پردیس میں جیسا حسین کربلا میں غریب ہو گیا ساری لاشیں اٹھانا آنے کے بعد اب کوئی نہ رہا جب لباس زینب میں کلسوم نے دیا خدا نہ کرے کوئی بہن اپنے بھائی کو زندگی میں کفن دے مگر عزیزو زینب تھی جو اپنے ماجائے حسین کو زندگی میں کفن دے رہی تھی جب لباس صندوق آیا تو صندوق سے لباس رسول نکالا حسین غریب نے نکالنے کے بعد چاک چاک کرنا شروع کر دیا جب ایزان گرامی اسے چاک چاک کرنا شروع کیا تو زینب ماجائی نے ہاتھوں کو جھوڑا جھوڑنے کے بعد آواز دی بھائیہ زینب ایک سوال کرنا چاہتی ہے حسین غریب نے آواز دی بہنا کیا سوال کرنا چاہتی ہو ہاں یہ جملہ سننا تھا زینب دلگیر نے آواز دی ماجائے کوئی لباس کو اس طریقے سے چاک نہیں کرتا جیسے آپ کر رہے ہیں سنو گے حسین کی غربت کا مرسیہ حسین غریب نے آواز دی زینب اس لیے چاک کر دے رہا ہو تاکہ بعد شہادت ظالیم وہ سیدھا لباس سمجھ کر کے حسین کے جسم پہ چھوڑ دے جائیں مگر ہائے رہے وہ حسین جسے لباس چاک چاک کر کے پہنا مگر ظالموں نے اس حسین کو بھی تین دن کا بھوکا پیاسا مقتل میں کند خنجر سے زبا کر دیا ایک زینب بہن تھی جو ٹلے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی اپنے ماجائے کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کے آواز دے رہی تھی ظالموں شرم نہیں آتی جسے رسول نے زبان چسائی تھی ارے جس کا گلہ چوما تھا ارے اسی کا کند خنجر سے زبا کر رہے ہو ہائے حسین کے گلے پہ خنجر چلنا تھا کہ ایک آواز آئی اللہ قتل الحسین ابے کربلا اللہ عزب الحسین ابے کربلا حسین قتل کر دیے گئے حسین زبا کر دیے گئے ہائے یہ نعرہ بلن ہونا تھا سیانیاں چلنے لگے ایک کوہرام بپا تھا خدا نہ کرے کوئی ایسے یتیم ہو یا یتیما ہو جیسے حسین کے بچے یتیم ہو گئے جیسے حسین کی بچی یتیم ہو گئی آج سجاد یتیمی کا مرسیہ پڑ رہا ہے سکینہ یتیمی کا مرسیہ پڑ رہی ہے سغرا پردیس میں ہے بابا کی شہادت کی خبر کیسے ملے عجب نہیں قتل حسین کے بعد سغرا طلب کر کے اس شیشے کی مٹیوں کو دیکھ کر کے خون آلود ہوئے مٹیوں کو دیکھ کے آواز دے رہی تھی اے نانی اممہ اب اٹھو سغرا یتیم ہو گئی یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجون لزم بقضائهم تسلیم ان لمرے باللہ محمد والے محمد کے سکتے تو قیل ہم سب کی مقتصر سے اس عبادت کو قبول فرمائے پالنے والے مرحوم کے درجات میں بلندی اطا فرمائے پالنے والے ان کے ورثہ کو صبر جمیل اطا فرمائے پالنے والے پل خصوص ان کی اہلیہ ان کے بچوں بیٹی اور بیٹوں کو صبر جمیل اطا فرمائے پالنے والے مرحوم کے سسلے سے جو بھی کارے خیر کیے گئے ہیں پرودگار اسے بلندی اطا فرمائے جتنی بھی قرآن کی تلاوت کی گئی ہے جتنی بھی دعائیں پڑھی گئی ہیں جتنی بھی نمازیں پڑھی گئی ہیں مرہوم کے عیسال سواب کے لیے سب کا عیسال سواب میلی سیزا کا سواب قرآن خانی کا سواب سورہ فاتحہ کا سواب سارا سواب مرہوم سید حسن علی صاحب کی روح کو عیسال سواب جائے جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ آپ حضرات سے مدارش ہے ایک بار سورہ حسن تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرماتے ہیں مرہوم سید حسن علی صاحب ابن سید محمد جان علی کو عیسال سواب فرما دیں مجھو دیا